دودھ کا کاروبار یہ تو بلکل حرام ہے وہ اس کے پیسے بھی حرام جب آپ ایک چیز کو حرام کر کے پیچھیں گے تو آمدینی سمن الحرام حرام بلکل نہ کہے جو لے گا ساٹھ رپے میں ان کو قوی خالص ساٹھ رپے میں ملے گا لینا لے لو نہیں لینا اہلِ حدیث کہتی ہیں کہ جمعہ کی دوسری ادام بیدت ہے اگر حضرت عثمان کا عمل بیدت ہے تو ان کا کہاں سے سنت ہو گیا حضرت عثمان تو خلیفہ راشد ہیں اور حضور نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو بضبوطی سے پکڑو علیکم سنتی و سنت الخلفہ الراشدین المہدین اور حضرت عثمان خلیفہ راشد ہے اور دوسرا جب حضرت عثمان نے یہ اعلان فرمایا تو صحابہ جتنی اس دمانے میں لاکھ ہونٹے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا تو اجمعہ صحابہ بھی ہو گیا تو جو چیز خلیفہ راشد کیا طریقہ اور اجمعہ کی سنت سے ثابت ہو وہ تو منصورس ہیں اب ان کی اعتراض کا کیا اداد کریں ہوں اللہ و دعا کرو ان کو اللہ ہدایت دیں بندر لوگوں کو کیا سبق پڑھا رہے ہو یعنی حضرت عثمان کے بعد حضرت عثمان بھی بیدت کرنے رکھ گئے حضرت عمر نے بیس ترائیوی رکعات نواز بڑھائی ترائیوی کی تو نعوذ باللہ و رسولت بھی عمل کس لے کیا کہ امہ تنفر قضائع و دین اللہ ہدایت دیں میری بینی گھر میں مجھ سے بہت جھگڑا کرتی ہے جو عورتیں ناحق اپنے خاون سے جھگڑا کریں اور ان کے حقوق ادار نہ کریں تو اللہ کے فرشتے ان پر لامت رہیت دیں اب اس کی مرضی وہ لانتی بننا چاہتی ہے تو بنیں فاتحہ کے بغیر جنادہ نہیں ہوتا فاتحہ تو ہے ہی دعا اور جنادہ ہی دعا وہ دن آماز تو ہے نہیں آپ ایسا کریں اس سے کہیں ایک صحیح اور غیر معارض حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہوگی جنادہ میں فاتحہ پڑھو ایک حدیث دکھا رہا ہے کہتے ہیں بات دفعہ سیر میں ہے کہ اسی اصحاب کعبہ بھی جندہ ہے ان کو ملے ہوں گے مجھے تو نہیں ملے میرے معلومات تو یہ ہی ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور اسی غال کو بھی بند کر دیا گیا اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئے ایک دفعہ حضرت عمر کے دمانے میں کچھ صحابہ ان پہاڑوں میں گھومتے گھومتے اچانک اندر چلے گئے تو پھر انہیں حضرت میں فرانے کے بالکل داخل نہ ہوں چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر جائیں گے لَمُلِقْتَ مِنْهُمْ لُوبَا دل کے مارے تم بھاگی ہوگئے تو جانے کی پر ضرورت ہی کیا ہے حقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن کرنا ہے حقیقہ نہیں حقیقہ آئے ان کے ساتھ ساتھویں دن نہ ہو تو پھر چودھویں دن کریں وَنَوَا بَرْجَبْ جَهَنْ کَمْنَ سُنَّتْ یہی ہے کہ ساتھویں دن کریں